لیکن قسم خدا کی اگر میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی بھی اٹھائے تو جان اگر باقی ہے تو ہم جواب دیکھ کر کے رہیں گے اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ صرف اور صرف یہ جذبات کی بات ہے اس لیے کہ یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے معاملہ ہے دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس قائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے حبیر مصطفیٰ کریم کی بات ہے حضور پاک کی ساتھ ہے اور وہی ہمارے جذبات ہیں اور اگر یہ بات بھی سن لیں کوئی اگر یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں کوئی بھوکتا ہے تو بھوکنے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں کہتا ہوں ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے تم تو اپنی بی بی کو چھڑوں تو اچھل جاتے ہو ہاں تم تو اپنی بہن اور ماں کسی لاتے ہی سننا چاہتے ہیں ہمارا آل یہ ہے کہ کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کی حفاظت ان کی عزت کی حفاظت کے لئے ان کے ناموز کی حفاظت کے لئے زندہ بات زندہ بات میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پڑی تھی بہت جلدی تھی ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا بادہ پورا کر لیا جنگ اہد میں جنگ اہد میں اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے اہد کے بار کے دامن میں یہ جنگ ہوئی یہ جنگ بڑی سخت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اتنی سختیاں آئیں کہ ستر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے ستر صحابہ اور وہ بھی ٹاپ لیول کے صحابہ بڑے بڑے صحابہ اجلہ صحابہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اگر مولانا رضا رسول صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں یا ایک تحریک یا تنظیم چلاتے ہیں تو چند مادود چند ان کے ارکان ہوں گے آج دس ارکان کو لے کر کے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے تنظیم کی ہو تحریک کی ہو مدرسہ کی ہو سکول کی ہو کمیٹی کے کچھ افراد ہوتے ہیں ایک ساتھ اگر چاند لوگے کمیٹی کے مر جائیں کمیٹی ٹھپڑ جاتا ہے تنظیم رک جائے گا ادارہ رک جائے گا میرے عزیزت دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کو میں نے دیکھا ایک شخص مر گیا تو تنظیم دھنڈی پڑ گئی ختم ہو گئے انقلاب ختم ہو گئے لیکن اہد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دو نہیں حضور کے حضور کے مدینہ طیبہ اسٹیبلش کرنے والے صحابہ ستر صحابہ کی جانے چلی گئی شہادت نوک کا جام روش کیا لیکن کیا اسلام رکا نہیں اسلام رکا اسلام کا مشن تھنڈا پڑا ادھر شام کو جنگ اہد ختم ہوئی ادھر صبح مسجد نبوی میں میرے آقا امامت کے لئے حاضر